چالیس سال بعد اولمپک گولڈ میڈل آج پاکستان پہنچے گا جیولن کنگ ارشد ندیم کی آج رات وطن واپسی قومی ہیرو کا فقیدر نسال استقبال کیا جائے گا ایتلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کی جانب سے شاندار استقبال کی تیاریاں پیریس کے ایتلیٹکس ٹیڈیم میں قومی ترانے کی گونج ارشد ندیم کو گولڈ میڈل پہنائے گیا پاکستان کے ہیرو نے اولمپکس میں بانوے اشاریہ نو سات میٹر کی تھرو کر کے دنیا کو حیران کر دیا ارشد ندیم کی کامیابی پر وزر آزم بے ساختہ جھوم اٹھے شہباز شریف نے فائنل مقابلے کو ٹی وی پر دیکھا گولڈ میڈل کا اعلان ہوتے ہی پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا جیو شہزادے ہر پاکستانی کی زبان پر ارشد ندیم کا نام شعبی ستاروں نے ارشد ندیم کی تعریف کے پل باندھیے اپنے پیغامات میں کہا اداکارہ زارہ خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ارشد ندیم آپ نے قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا اداکارہ آئیزہ خان نے کہا ارشد ندیم نے اولمپکس میں جیولن تھرو کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے رمشہ خان نے اپنے پیغام میں کہا گولڈ میڈل کے لیے شکریہ ارشد ندیم اداکارہ ماہرہ خان نے لکھا سر مجھے یقین تھا آپ جیت جائیں گے اداکارہ ہیرامانی نے کہا سر آپ ہیرو ہیں ہانیہ آمیر بولی ارشد نے اولمپکس کا ریکارڈ توڑ کر سرفخر سے بلند کر دیا اداکارہ نسیم بکی نے ارشد ندیم کو قوم کے سر کا تاج قرار دے دیا ارشد ندیم کی کامیابی سے حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آگئی قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر کے ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا قومی ہیرو کو عالی ترین سیول ایوارڈ سے نوازنے کی سفارش چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لا کر ناممکن کو ممکن کر دیا پوری قوم ارشد ندیم کی جیت پر فخر کرتی ہے اوپوزیشن لیجر عمر ایوب نے کہا ارشد ندیم نے چالیس سال بعد قوم کا سر فخر سے بلند کیا پاکستان واپسی پر ان کا شاندار استقبال کرنا چاہیے رہنما ایمکیم مصطفیٰ کمال نے کہا ارشد ندیم پاکستان کا فخر ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف اولیمپکس ایسوسییشن اور کھیلوں کی تنظیموں پر برس پڑے کہا سیاستدان اتنی سیاست نہیں کرتے جتنی سپورٹس ایسوسییشن والے کرتے ہیں کھیلوں کی ارگنائزیشن میں جو بیٹھ جاتا ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا سپورٹس ایسوسییشن کو سیاست سے پاک کیا جائے ارشد ندیم نے قوم کا سر بلند کیا ہے تین دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولٹ ملا جس طرح بے سرو سمانی میں ہمارے ہیروز جد و جہد کر رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے پنجاب اور بلوچستان میں مونسون بارشوں کا زور محکمہ موسمیات کی آج بھی لاہور میں بارش کی پیش گوئی بلوچستان کے علاقے سنجاوی میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آپ چوتے شہرین کازا کے پہاڑی سلسلوں میں سلابی ریلے سے زیارت کوئٹا روڈ بند وادی زیارت میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش سے سلابی صورتحال بلاول پھٹو نے ملک میں سیاسی بہران کو عظم ادار عدلیہ کو قرار دیا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے ایک ادارہ پارلیمان میں بار بار مداخلت کرتا ہے اس ادارے نے سیاست میں چائے کی پیالی کے توفان کو ایک بڑے بہران میں تبدیل کر دیا ملک و آئینی بہران میں دکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے ہماری عدلیہ نے عرشد ندیم کی طرح وارڈ ریکورڈ توڑ دیا عدلیہ اتنی قابل ہے کہ نہ صرف عدالت چلاتی ہے بلکہ ڈیم بھی بنا سکتی ہے اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب کی بلاول پھٹو پر تنقید بولے بلاول پھٹو حکومتی ناکامی نظر آنے پر بوکھلا گئے سعودی مہمان آئے مگر بلاول پھٹو نے غلط تاثر دیا پیپلز پارٹی سندھ میں گورنر کامران ٹیسوری کے پیچھے پڑ گئی گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کی بازگشت پیپلز پارٹی نے نو لیک سے گورنر سندھ بندلنے کا مطالبہ کر دیا نائب وزیراعظم حساق ڈا سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کی ملاقات گورنر کے لیے بشیر مہمن جسٹس ریٹائٹ مقبول باکیر اور ایک سنتکار کے نام پر غور ایمکیو ایم پاکستان نے گورنر سندھ کی تبدیلی کو افواہیں قرار دے دیا متحدہ کنوینئر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں دن بھر وزیراعظم کے ساتھ رہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو اعتماق من گیا جاتا تو کیف ہے ہارنے کا اور جیتنے کا اکراب بنتا ہے جہاں پر ٹرن نوٹ زیادہ ہے وہاں پر ایک پارٹی جیتی ہے جہاں پر ٹرن نوٹ کام ہے دوسری پارٹی جیتی ہے دو سبائی سمبلی اور قومی سمبلی کے ٹرن نوٹ ہیں ان میں بھی فورٹی ون پرسن سے زیادہ کا فرق ہے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ہمیں نظر آیا ہے ون ٹوئیٹ میں پتن نے انے ایک سو اٹھائیس سے ان چوہدری کی کامیابی پر سوالات اٹھا دیئے پتن کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ انے ایک سو اٹھائیس میں ایک لاکھ سے زیادہ ووٹوں کا ہیر پیر کیا گیا ان چوہدری کے جیتے پولنگ سٹیشنز پر غیر معمولی ٹرن اوٹ تھا ایک سو اکہتر پولنگ سٹیشنز پر ٹرن اوٹ اوستان اسی فیصد تک گیا تینتیس پولنگ سٹیشنز پر ٹرن اوٹ نوے فیصد سے زیادہ تھا انے ایک سو اٹھائیس کے ایک پولنگ سٹیشن پر ٹرن اوٹ سو فیصد بھی رہا نائٹ ٹونیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پتن سربراہ سرور باری نے کہا قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹرن اوٹ میں ایک تالیس فیصد سے زائد فرق تھا مولانا فضل الرحمان کا امام مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر صلی اللہ بن محمد البودیر کے عزاس میں اشایہ سربراہ جمعیت علماء اسلام کے جانب سے دیئے گئے اشایہ میں سعودی صفی نواف بن سعید المالی کی بھی شرکت امام مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہاں آکر اندازہ ہوا کہ پاکستانی سعودی عرب سے کس قدر محبت کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان بولے امت مسلمہ مشرق وستہ اور مسئلہ فلسطین میں سعودی عرب کو قیادت کی نظر سے دیکھتی ہے پاکستانی طالب علم رضا نظر نے ملک کا نام روشن کرتے ہوئے تاریخ رکم کر دی رضا نظر اکسفورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ کمیونٹی کے صدر منتخب ہو گئے وہ یہ عہدہ سنبھالنے والے پہلے مسلمان اور پاکستانی ہیں رضا نظر نے ابتدائی تعلیم کراچی اور لاکی ڈیگری لندن سے حاصل کی اور بنگلہ دیش ایک رکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی بنگلہ دیش کی اے ٹیم باراستہ دوہا اسلام آباد پہنچی پاکستانی شاہینز اور بنگلہ دیش اے ٹیم کے درمیان دو چار روزہ اور تین ونڈے میچس شیڈیور پہلا میچ تیرہ اگس سے شروع ہوگا بنگلہ دیش کی قومی رکی ٹیم سترہ اگس کو پاکستان پہنچے گی پاکستان اور بنگلہ دیش کی قومی ٹیموں کے درمیان پہلا میچ 21 اگس کو کھیلا جائے گا